جوزہ الپوری کے مقام پر صوفی شاعر بابا حافظ الپوری کا مزار بھی ظاہرین کی توجہ کا مرکز ہے اس وقت ہم جسٹک شانگلہ کے صدر مقام الپوری میں موجود ہیں اور یہاں پر ایک مشہور مزار ہے بزرگستی کا جس کو پورے پختون جو ٹرائب ہے اس میں مانا جاتا ہے جتنے بھی پختون ہیں خیبر پختون خواب ہیں وہ ان کو بہت رسپیکٹ کی نظر سے جانتے ہیں دیکھتے ہیں اس مزار پر آتے ہیں یہ بزرگ مشہور ہے آفظ الپوری کے نام سے ان کا اصل نام کیا تھا اور ان کی خدمات کیا ہیں کہ پختون ٹرائب میں انہوں نے اتنا بڑا اپنا نام کمایا ہمارے ساتھ یہاں پر ایک مقامی موجود ہی ان سے بات کریں گے جی اسلام علیکم سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا علیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام احمد نور ہے اچھا جی احمد نور صاحب ہمیں بتائیے گا ذرا بابا حافظ الپوری کے بارے میں ان کا اصل نام کیا تھا کہاں پیدا ہوئے اصل میں یہ ساتھ پشت میں میرے دادا ہے میرا نام احمد نور ہے تو یہ حافظ الپوری صاحب یہ بڑوں سے سنا ہے لکھا بھی انہوں نے اس طرح ہے کہ یہ چرصدہ اتمنزو ایک جگہ ہے وہاں سے یہ ان کے خاندان اچھے حال والے تھے چونکہ درویش نظر والے انسان تھے اس لئے وہاں سے چرصدہ اتمنزو سے تشریف لائے یہاں الپوری پھر وہاں سے وزخیلہ ایک جگہ سوات میں قرآن شریف حیفظ کرنے کے لئے وہاں پر تشریف لے گئے چونکہ ابتدائی حالات ایسا تھے کہ یہ آنکو پر توڑا معذوری وغیرہ تھے تو پھر وہاں پر طلبہ کے ساتھ جمرات کے دن دریا کے قریب گئے تھے وہاں پر ایسا ہوا کہ جو ہماری علاقہ اس طرح ہے کہ بعد یہ توفان وغیرہ بارش کی کچھ امکانات تھے تو ربا چلے گئے اور یہ ایسے رہ گئے اسی وقت میں اس پر کچھ ایسے اللہ والے مل گئے ان کے ساتھ کہ انہوں نے ان کو دعا بھی دی اور یہ سارے قرآن شریف ان کو یاد ہوا یہ سارے بہت کچھ اچھا قرآن شریف انہوں نے اور نظر ان کی واپس آگی بلکل ٹھیک ہوگی اچھا نظر ٹھیک ہوگی پھر انہیں قرآن حفظ کیا انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے قرآن شریف انہوں نے لکھا ہوا قرآن شریف بھی موجود ہے ماشاءاللہ خود لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے جی کیا بات ہے اور یہ شاعر بھی تھے بہترین شاعر تھے جی اچھا یہ اصل میں انہوں نے یہ تصوف جو مشہور ہے ان میں دو سلسلے یہ سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ اس میں انہوں نے بزرگوں نے ان کو خلافت بھی دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے نام سکھائے یہ اس طرح پائی کے انسان اچھا ٹھیک ہے اور ان کے کوئی شاعری سنائے ہمیں آپ کیا میسیج ہے ان کے شاعری میں اصل میں انہوں نے جو ابتدا سے شروع کیے علف سے شروع کیے علف اسم دمولا دے لنقصان مبر را دے حق دانا بے ناشنوا دے بے شریکہ و بے آمتا دے بے حلات و کاریگر بے پنزبینا پورکرا پنزنوم غم ور سرکرا جنگ لنب سے امارکرا دخبیس ولیو پرکرا نالوت ویو شجر اچھا کیا اس کا مطلب انہوں نے اللہ پاک ابتدا جو کیا ہے علف سے کیا ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نام میں اسم علف آئے ہے علف اسم دمولا دے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام میں جو علف آئے ہے یہ اللہ کے نام کی طرف اشارہ ہے سمام عیوب اور انسیو سے یہ مبررہ پاک صاحب ہے اس قسم کی انہوں نے شاعری کی ہے اچھا ان کو ماننے والے کتنے ایک لوگ تعداد میں موجود ہیں یہاں اور سوگر آپ کرواتے ہیں نہیں اور سوگر آپ نہیں کرواتے ہیں اچھا اور سوگر نہیں کرواتے ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کے مظاہر پر فاتح کرنے کے لئے لوگ بلکل آتے ہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں جی اچھا ابھی اس مہمان آئے تھے اور انہوں نے اطلاع دیئے کہ آپ آئے تو اس لئے میں حاضر ہویا یا آیا اچھا ٹھیک ہے یعنی ان کے چہانے والے پورے خیبر پختون خاصے یہ جو چوے ہوتا ہے نا جی جی بڑے سے سنا ہے جی جی اس یہاں پر چوے بہت زیادہ تھے اچھا تو انہیں شکایت کی انہیں کہا کہ انشاءاللہ جب بے ادھر دفن ہو جاؤ تو یہ سب ختم ہو جائیں گے اچھا تو یہی برکت ہے کہ یہاں لوگ یہ تو عقیدتا نہیں ہونا چاہیے جہاں سے مٹی وغیرہ اپنے ساتھ لے کر رہو تو چوے اللہ پاکہ حکم صرف ختم ہو جاتے ہیں اچھا یہ یعنی ان کی اکرامت میں سے اکرامت ہے ہے جی اچھا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ کا میسج کیا ہے مثلا اس مقدس استی کے مزار پر ابھی ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے پلیٹ فرم سے میں تو آپ کے پلیٹ فرم سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں اللہ پاک نے ان کو جو یہ مقام مرتبہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تعلق کو اللہ پاک سے بہت مضبوط رکھاتا اور پوری انسانیت کی یہی فکر تھی کہ لوگوں کے تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن چاہے اس لئے انہوں نے خود بھی اللہ پاک کے ساتھ تعلق اور پوری انسانیت کی لئے یہی تو اولیاء کرام صحابہ کرام کی یہی فکر ہوتی ہے کہ انسانوں کے دلوں کی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوڑ جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے تو میرا یہ پیغام ہے کہ جیسے کہ حافظ الپری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے تعلق کو اللہ پاک کے ساتھ جھوڑنے کیلئے کوشش کی تو ہم بھی اپنے تعلق اللہ پاک کے ساتھ جھوڑ لے اور ان کی بزرگی کی تعلیمات ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے جی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بہترین تعلق ہوا ہے کہ انسان تعلق جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ سے جھوڑ لے اللہ تعالیٰ سے جب جھوڑے گا زہر ہے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور سرخروع ہوگا انسانیت کی خدمت کا بھی جذبہ اس کو سچے دل سے پیدا ہوگا یہ ہم یہاں پر موجود تھے جب ہم بات کرتے ہیں ریلیجس ٹوریزم کی تو شانگلہ جیسے ڈسٹکس میں ان مقدس ہستی کا مزار یہاں پر موجود ہے آپ لوگ جب بھی شانگلہ آئیں تو اس مزار کا وزٹ کریں یہاں فاتحانی کریں اور آپ کو روحانی سکون ملے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں آج ہم ایکسپلور کر رہے ہیں ڈسٹکس شانگلہ کو